یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس ایک بھوتیا قلعے کی ہے گاؤں والے اسے چھوڑ کر بھاگتے تھے کہتے تھے کہ رات کو وہاں عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں ایک دن ایک نوجوان نامک راج کچھ دوستوں کے ساتھ گاؤں میں رہنے کے لیے آیا وہ گاؤں والوں سے قلعے کے بارے میں سن کر حیران ہوا اور اس نے قلعے میں جانے کا نرنائے لیا رات کے سمیں راج اور اس کے دوست قلعے کی اور بڑھے وہ دروازے کی اور بڑھتے ہی ایک تھنڈک ان کی روحوں میں چھائی گئی قلعے کا ماحول بہت ہی خوفناک تھا پرانے دیواریں، کھمبھے اور رات کا سن ناٹا دھیرے دھیرے وہ قلعے کے اندر بڑھتے گئے ایک کمرے میں انہوں نے اچانک ایک پرانی تصویر دیکھی جس میں ایک سندر سی لڑکی تھی اس کے پاس ایک وچتر ہنسی تھی راج نے اپنے دوستوں سے کہا اس تصویر میں کچھ خاص ہے یہ لڑکی ہنس رہی ہے لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ ہے تب ہی ایک عجیب سی آواز سنائی دی تمہیں یہاں کیا کرنے آئے ہو راج اور اس کے دوست دروازے کی اور دیکھتے ہیں لیکن کوئی نہیں تھا انہوں نے پھر سنا تمہارا سمیہ ختم ہوا ہے ایک اندھیرے سرنگ سے ایک بھوت نکلا جس کی آنکھوں میں وہی دکھ تھا جو تصویر میں تھا راج اور اس کے دوست در کے مارے تھنڈے پسینے میں تھے بھوت نے کہا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اب تمہیں جانے کا سمیہ آ گیا ہے بھوت کی آنکھوں میں اور بھی درد دکھائی دیا اور اس نے کہا میں ایک سمیہ کی راج کماری تھی لیکن میرا پیار مجھ سے چھینہ گیا اور میں نے خود کو یہاں بند کر لیا اب مجھے ویمکتی کی تلاش ہے راج نے بھوت سے کہا ہم تمہاری مدد کریں گے بھوت نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا یہ دل اچھا ہے تم میری مدد کر سکتے ہو راج نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھوت کی مدد کی اور اس کی آتما کو شانتی مل کلے کا ماحول بھی بدل گیا اور گامو والوں کا ڈر بھی ختم ہو گیا